زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو زمین کی بناوٹ کو دیکھنا ہوگا بہت وقت پہلے زمین کے بنتے وقت بہت سارے مٹیریل ایک ساتھ جڑ گئے اس عمل سے بہت ساری ہیٹ پیدا ہوئی جیسے ہی زمین تھنڈی ہوئی گھنے مواد زمین کے سینٹر کی طرف اور ہلکے مواد اوپر کی طرف آگئے ہم زمین کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سب سے اوپر ہے زمین کی پتلی تہ اور ٹھیک اس کے نیچے میٹل آوٹر کور اور ہارڈ انر کور ہیں انر کور سولیڈ ہے جبکہ میٹل کور لیکویڈ ہے جو بہ بھی سکتا ہے درجہ حرارت اور اس پریشر کے فرق کی وجہ سے میٹل میں کنویکشن پرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کا مواد اندر سے باہر کی طرف فلو کرتا ہے جیسا کہ ہم پانی گرم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں میٹل کے بہاؤ کی وجہ سے کور کی سطح بھی موو اور سلائیڈ ہوتی ہے زمین تین بڑے ٹکڑوں کی شکل میں حرکت کرتی ہے ان ٹکڑوں کو ٹیکٹونک پلیٹ کہتے ہیں زمین کی تہیں بڑے ٹکڑوں کی شکل میں حرکت کرتی ہیں ایسی سات پلیٹس ہیں یہ پلیٹس پوری زمین کی پرت کو بناتی ہیں لیکن یہ مختلف سمتوں میں مختلف رفتار سے سلائیڈ کرتی ہیں جن لائنز پر یہ ملتی ہیں ان کو فالٹ لائنز کہتے ہیں یہ لائنز سال میں کچھ ہی سینٹی میٹر تک حرکت کر سکتی ہیں پلیٹس کی یہ سست حرکت ہی سلسلوں کا باعث بنتی ہیں دیکھتے ہیں کیسے ایک ربر بینڈ لیتے ہیں ہم ربر کو تب تک ہی کھین سکتے ہیں جب تک ربر ٹوٹ نہ جائے اور اسی وقت ربر میں سٹور تمام انرجی خارج ہو جاتی ہے ہم اسی اصول سے گنیل سے نشانہ بھی لگاتے ہیں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس الاسٹک اور ڈیٹل رو کی بنی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف آہستہ آہستہ سلائیڈ ہوتی رہتی ہیں اور ربر بینڈ کی طرح انرجی سٹور کرتی ہیں جب وہ انرجی کو سٹور نہیں کر پاتی تو الگ ہو جاتی ہیں فالٹ پر اچانک ہونے والی سلپ کی وجہ سے سٹورڈ انرجی خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں یہ انرجی اکثر سینکڑوں ایٹم بم سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ انرجی سیسمک ویوز کے روح میں فیل جاتی ہیں ان ویوز سے زمین زوروں سے حلنے لگتی ہے اور تباہی فیلتی ہے زلزلے آنے کے بعد انرجی سٹور کا عمل دوبارہ سے پھر شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اگلے زلزلے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اکثر زلزلے وہیں پر آتے ہیں جہاں پر پلیٹس مل رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ زلزلے فالٹ لائن سے دور بھی آتے ہیں ان جگہ پر زلزلے کیوں آتے ہیں اس کی وجہ پلیٹس کا ٹوٹنا ہے پلیٹس ٹوٹنے کے بعد نئی فالٹ لائنز بنتی ہیں موسیقی